اسلام علیکم میرے سٹوڈنٹس تو آج ہم پڑھنے والے ہیں کلاس پورٹ کی انگلیش ایک پوائم جو کی ہے پیش نمبر 106 پہ اور پوائم کا نام ہے اس پوائم کا فرس سیکن تھارٹ سٹینزہ ہم نے کل پڑھ لیا تھا ٹھیک ہے تو پھر آج میں فیر سے فرسٹ والے سٹینزہ سے سٹارٹ کروں گی کیونکہ اگر میں فیر سے بیچ میں سے سٹارٹ کروں گی تب پھر مجھے لگتا ہے کہ یہ کچھ ملاب اچھے سے سمجھ نہیں آئے گا ٹھیک ہے تو پھر ہم اس پوائم کو پھر سے پہلے سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں در ریور یعنی در ریور یعنی در ریور اونڈر نومیڈس اٹرم ہی ڈازنٹ چوز ون پلیس ٹو سیٹ اپ ہیز کیمپ تو پھر اس والے فسٹ انزہ میں یہ جو ریور ہے اسے کمپیر کیا گیا ہے کس کے ساتھ ایک آدھی واسی کے ساتھ ٹھیک ہے یعنی ایک نومیڈس کے ساتھ جو کیا کرتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلتے رہتا ہے بغیر کسی ریسٹ کے بغیر کسی رکے کے رکنے سے ٹھیک ہے دی ریور اونڈر تھرو ویلیو اینڈ ہیل ہی ٹیویسٹ اینڈ ہی ٹانس ہی جسٹ کن نوٹ بی سٹیل تو پھر یہ جو سیکنڈ سٹینزہ ہے اس میں کیا بول رہا ہے یہ جو ریور ہے وہ ویلیو سے ہیل سے ہر جگہ سے اپنا راستہ بناتے ہوئے نکل جاتا ہے ٹھیک ہے اور وہ اپنے ساتھ بہت سارے چیزوں کو لیتے ہوئے چلتا ہے اور یہ ہمیشہ کیا ہوتے رہتا ہے موف ہوتے رہتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ یہ کبھی رکھتا نہیں ہے تو پھر تھارٹ سٹینزہ دی ریورز اہوڈر اینڈ ہی باریز ڈاؤن ڈیپ دوس لیٹل ٹریجرز ڈیڈ ہی وانس ٹو کیپ تو پھر اس تھارٹ یہ جو تھارٹ سٹینزہ ہے اس میں اس ریورز کو کمپیر کیا گیا ہے اس انسان کے ساتھ ٹھیک ہے جسے چیزوں کو اکھٹا کرنا بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح یہ جو ریورز اسے راستے میں جو کچھ بھی مل جاتا ہے وہ کیا کر لیتا ہے اس چیز کو اپنے ساتھ سمیر لیتا ہے یعنی کہ اس چیز کو اکھٹا کر لیتا ہے اور اگر کوئی چیز بہت گہرا بھی ہو ٹھیک ہے یعنی کہ جو چھپا ہوا ہو اس چیز کو بھی وہ کیا کر لیتا ہے ڈون لیتا ہے اور نکال کے لے کے جاتا ہے تو پھر فورتھ سٹینزہ ہمارا آتا ہے تو پھر یہ جو فورتھ سٹینزہ ہے اس میں ہمارے ریورز کو کمپیر کیا گیا ہے کس کے ساتھ ایک چھوٹے سے بیبی کے ساتھ تھی ہے تو پھر اس میں ہمیں بولتا ہے یہ جو ریورز ہے یہ ایک چھوٹے بیبی کی طرح بہت خوش ہوتا ہے جب یہ کیا کرتا ہے گرلز کرتا ہے جب یہ آوازیں نکلتا ہے اور پھر اس کے لہرے اٹھتا ہے جیسے کہ ایک چھوٹے بیبی کو اتنی خوشی ہوتا ہے جب وہ اپنے تھمس کو کیا کر رہا ہوتا ہے سک کر رہا ہوتا ہے جتنی خوشی اس بیبی کو ہوتا ہے اتنی خوشی اس ریورز کو بھی ہوتا ہے جب وہ گرلز کر رہا ہوتا ہے تو پھر یہ جو فیپت سٹینزا ہے اس میں ریور کو کمپیر کیا گیا ہے پھر سے ایک انسان کے ساتھ جو کیا کر رہا ہے گانا گا رہا ہے اور خود کے ہی تیون پہ خود کی ہی ریدم پہ کیا کر رہا ہے ڈانس کر رہا ہے اور اپنا راستہ خود بنا رہا ہے تو پھر جب یہ ریورز موو کرتا ہے پھر اس کے جو ساؤنڈز ہوتا ہے اس کے ریورز کے سائٹ سے جتنے بھی کیا ہوتے ویلیوز یا پھر کانٹری سائٹس ہوتے ہیں وہ ہر جگہ ان سب کو سنائی دیتا ہے کہ یہ موو کر رہا ہے یہ چل رہا ہے اب ہمارا آتا ہے سکس یعنی کی لاسٹ سٹینزا تو پھر اس سکس سٹینزا میں ہمارا ریورز کو کمپیر کیا گیا ہے کس کے ساتھ ایک مونسٹر کے ساتھ یعنی کی ایک شیطان کے ساتھ تو پھر اس میں ہمیں بولتا ہے جتنے پہلے ملہ بھا یہ جو ریورز تھا وہ اتنے اچھے سے چل رہا تھا یعنی کی ایک انسان کے ساتھ ایک بیبی کے ساتھ بہت چیز کے ساتھ کمپیر ہو رہا تھا تو پھر اس میں ہمارا ریورز کس کے ساتھ کمپیر ہو رہا ہے ایک مونسٹر کے ساتھ جو کیا کرتا ہے جو ہمیشہ تباہیہ پیدا کرتا ہے یعنی کی جو ڈسٹرکشن کس کرتا ہے تو پھر اس میں بولتا ہے کہ جب یہ ریورز بہت ناراض ہوتا ہے وہ ایک مونسٹر کی طرح ہمیشہ کیا لے کے آتا ہے اپنے ساتھ بربادی لے کے آتا ہے یعنی کی یہ ہر چیز کو تباہ کر دیتا ہے جیسے کہ آپ سبی کو پتا ہے جب کچھ سائیکلون آتا ہے یا پھر کچھ بار آتا ہے یہ اپنے ساتھ کیا کر لیتا ہے ہر چیز کو بہا کے لے کے جاتا ہے یعنی کی ہر چیز کو نگل لیتا ہے تو پھر اس میں تھا ہمارا اوور آل جس میں ریورز کو کمپیر کیا گیا تھا کبھی ایک انسان کے ساتھ کبھی ایک بیبی کے ساتھ تو کبھی ایک مونسٹر کے ساتھ تھی ہے تو پھر یہ جو ریور ہے وہ دیکھنے میں جنہ شاند ہے اور جب یہ بہت انگری ہوتا ہے تو پھر یہ اتنی ہی تیزی سے کیا کرتا ہے ڈسٹریکشن بھی اپنے ساتھ لے کے آتا ہے ٹھیک ہے تو پھر مجھو امید ہے کہ آپ لوگوں نے یہ والی پویم جو کی دہ ریور تھا یہ سمجھ لیا ہوگا تو پھر کل ہم اس کے کوشن انسر کریں گے باقی آج کے لیے خدا حافظ گوڈ بائی باقی آج کے لیے خدا حافظ